السلام علیکم jayou students in this video we will discuss international relations here is part paper 2017 اور part 2 میں ہمارا first question ہے what are the essential difference between the liberal internationalist and the realist theories in your opinion why is realism the most dominant theory in the discipline of international relations اس میں یہ question پوچھا گیا ہے کہ liberal internationalism اور realism کے نظریات کے درمیان بنایدی فرق کیا ہے اور آپ کی رائے میں ریالیزم بین اقوامی تعلقات کے شعبے میں سب سے زیادہ غالب نظریات کیوں ہیں تو ڈیفرنس بیٹمین لیبرل انٹرنیشنلیس اور ریالیس کے درمیان ڈیفرنس دیکھیں گے جو بین اقوامی تعلقات ہیں ان اس کے میدان میں کئی نظریات موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ریاستیں دوسرے کے ساتھ کیسے کوپریٹ کرتے ہیں ان میں سے دو اہم اور جو بااثر نظریات ہیں وہ لیبرل انٹرنیشنلیزم ہے اور ریالیزم ہے اور یہ دونوں دنیا کے کام کرنے کے تاریخے ان کے ریاستوں کے ڈائنیمیس ان کے آمن و سلام کی حاصل کرنے کے تاریخے کے اوپر جو ہے مطلب خیالات پیش کرتے ہیں جو لیبرل انٹرنیشنلیس کے سیوری ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اقوام کے درمیان نیشنز کے درمیان آمن اور تامن جو ہے وہ بین اقوامی تنظیمیں جمہوریت و اقتصادی اثار کے ذریعے ممکن ہے جبکہ اگر ہم اس کی کی پرینسپلز دیکھیں لیبرل انٹرنیشنلیزم کے تو ریاستیں دوسرے کے ساتھ تامن کر کے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کوپریشن آور کنفلیٹس جس طرح سے بین اقوامی تنظیمیں ہیں اقوام متعیدہ ہیں وٹو ہے اور یہ تامن کو فروغ دیتے ہیں کنازات کو پرامن طریقے سے حال کرنے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں دیموکریسی پراموٹ پیس لیبرل انٹرنیشنلیزم کے حامیوں کا یہ ماننا ہے کہ جمہوری ریاستیں دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرتی اسے جمہوری یعنی کہ امن نظریہ یعنی دیموکریٹک پیس جیوری کہتے ہیں دین ایکونمی کی انٹرڈیپینڈنس وہ موالک جو تجاری تعلقات رکھتے ہیں یا اقتصادی اناثار میں ہیں تو وہ جنگ سے بچنے کی کوشش کر دیں کیونکہ تنازہ ان کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے جنگیں ان کی معیشت کو نقصان پہنچاتی ہیں ازادانہ تجار اور اقتصادی دامن کو فروب دے کر لیبرل انٹرنیشنلیزم کے حامیوں کا خیال ہے کہ تنازات کو کم کیا جا سکتا ہے اور انٹرنیشنل لاغ لیبرل انٹرنیشنلیزم پیس امپورٹنس انٹرنیشنل آئین اگریمنٹ تو لیبرل انٹرنیشنلیزم کے حامی جو ہیں وہ بین لاقوامی قانون کو معایدات کو اہمیت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قوانین اور معایدے جو ہیں وہ امر امر برقرار رکھنے اور پرامت تنازات کے حل کے اندر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں ریالیشنل کیا ہے ریالیزم بین لاقوامی نظام کو جو ہے اس کے اندر یعنی کہ جو ریالیزم ہے اس لیبرل کے جو حامی ہیں وہ بین لاقوامی قانون کو معایدات کو اہمیت دیتے ہیں ریالیزم جو ہے وہ بین اللہ قوامی نظام کو انتشار انگیز سمجھ دا ہے یعنی ریاستوں کے اوپر کوئی مرکز افتیار نہیں ہوتا اس سے عظام کے مطابق اور ریاستیں وہ بیسک پلیئر ہوتی ہیں اپنے خود کی مفادات کو ترجیح دیتی ہیں جن میں ان کی بقابی ہے ان کی طاقت بھی ہے اور ان کی سلامتی سب سے اہم ہے تو ریالیزم جو ہیں جس میں پاور اور سیکیورٹی خاص سب سے پہلے وہ اپنے طاقت اور سلامتی کو اولین ترجیح دیتی ہیں ریاستوں کا بنیادی جو مقصد ہے وہ اپنی بقا کو یقینی بنانا ہوتا ہے اور اس لئے وہ فوجی طاقت اور سیلسلی کی تحادیوں کو ترجیح دیتی ہیں تک کہ اپنی سلامتی کو وہ محفوظ بنا سکیں اور اس طرح سے جو انتشار انگیز انتشار انگیز بین اقوامی نظام ہے جو ریالیزم یہ فرض کرتا ہے کہ بین اقوامی نظام میں کوئی مرکز افتیار نہیں ہوتا اس لئے کوئی عالمی حکومت ریاستوں کو جو ہے جاریہ سے نہیں روک سکتی اسی وجہ سے ریاستوں کو اپنی سلامتی کے لئے خود کے اوپر انتشار کرنا پڑتا ہے اور ریاستیں جو ہیں جنہیں کہ وہ سٹیٹس ایکٹ کرتے ہیں اپنے یا انٹرنیشنل انٹرسٹ کے اندر جن ریاستیں اپنی قوم محفاد میں کام کرتے ہیں اور ریاستیں ہمیشہ اپنے قوم محفاد کو ترجیح دیتی ہیں خاصل پر جب سلامتی اور طاقت کا معاملہ ہو تو دوسری ریاستوں کے ساتھ تاماً ممکن ہے لیکن صرف اس وقت جب ریاست کے اپنے محفاد کے اندر ہو تو طاقت اور مسائل کے لئے جو ہے وہ مقابلے کی وجہ سے جو ریالیسٹس ہیں ان کا مانا کہ تنازہ اور جنگ فطری ہے اور ناغذیر ہیں امن عارضی ہوتا ہے اور امن طرح طاقت کا جتوازہ یعنی بیلنس آردہ پاور اس کے ذریعے جو ہے وہ امن حاصل کیا جاتا ہے یعنی یہ ریالیسٹس کے جو تھیوری کے ماننے والے لوگ ہیں ان کا خیال ہے اگر ان کے در بنیادی دیفرنس دیکھیں تو لیبرل جو انٹرنیشنل ایزم ہے وہ یہ مانتا ہے کہ ریاستیں تنظیم معایدات اور بنقوامی قوانین کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ کے لئے کام کر سکتی ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتی ہیں لیکن جو ریالیسٹس ہے وہ کنفلکس کے اوپر فوکس کرتا ہے یعنی تنازہ یہ مانتا ہے کہ تاکت اور بقا کے لئے مقابلے کی وجہ سے تنازہ فطری ہونا وزیر ہوتا ہے اور امپورٹنس آف ڈیموکریسی جو انٹرنیشنلسٹ جو لیبرل انٹرنیشنل ایزم ہے تو وہ جمہوریت کو ہمیہ دیتے ہیں جمہوریتیں دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کا امکان کام رکھتے ہیں جبکہ جو دوسری طرف مرکزی جنریاز میں سب سے زیادہ طاقت اور سلامتی کو تجیح دیتے ہیں یہ ریالیسٹس کے مطابق ہے جبکہ انٹرنیشنل جو لیبرل انٹرنیشنل ایزم ہے جو ایکونمی کے انٹرپلی جو ہے ڈیپینڈنس کو اہمیہ دیتے ہیں جنہی تجارت اس کے سارے تعلقات کے زیادہ امن کو پروک دیا جا سکتا ہے ان کے مطابق سیلف انٹرسٹ ڈومینیٹس ہوتا ہے جو ریالیسٹی تھیوری ہوتا ہے اس کے اندر جنہی کہ جو قومی مفادات کے مطابق جنہی کہ جو ریاستے ہیں وہ کام کرتے ہیں ریالیسٹیوری کے مطابق جو افتر مقابلہ اور تنازع کا باعث بھی بنتے ہیں تو وائز ریالیزم دا ڈومینیٹس تھیوری انٹرنیشنل ریلیشن تو بینہ قوامی قانون ادارے جو ہیں وہ محت بھی رکھتے ہیں یعنی کہ اگر ہم جس طرح سے اگزمپل دیں انٹرنیشنل لیبرلیزم کے اندر تو وہ دوسرے جو گلوبل ارگنیزیشنز ہیں اس طرح کے اوپر بلیب کرتے ہیں لیکن جو دوسری توجہ ریالیسٹیوری کا نظری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بینہ قوامی نظام جو ہے وہ انتشار انگیز ہے اور کوئی بھی آل افتر کون کو نافذ نہیں کر سکتا تو اس کے جنہ کے اگر ہم دیکھیں کہ تحریکی تحریکی ریالیزم ہے وہ کیوں اس تعلقات میں وہ سب سے زیادہ غالب نظری ہے تو ریالیزم ریفلیکٹ نیسٹیکل ریالیٹی جو ریالیزم کا نظری ہے وہ تحریکی تجربات کی اوپر مبنی ہیں جہاں تنازات اور جو مطلب جو بین اقوامی تعلقات ہیں ان کے مستقل خصوصیت رہی ہیں جنگیں ہیں ریبلریز ہیں جنگیں ہیں جنگیں ہیں دشمن اور پاور سٹرگلز ریالیزم اس پلین جس بھی اگر با ہائی لیٹنگ نے پوریسن آف دا پاوری ہے سیکیورٹی اور جو طاقت کی جد و جد ہے وہ عام رہی ہے دشمنیں عام رہی ہیں جنگیں عام رہی ہیں ریالیزم طاقت اور سلام جی کی امیت کو رائز کرتی ہے اس روایے کی وضاحت کرتی ہے ریالیزم اس پریکٹیکل لینڈ پریسیمیسٹیس تو جو ریالیزم ہے وہ انسان کی فطر اور جو بین اقوامی نظام ہے اس کا زیادہ موجود کو نظریہ پناتی ہے یہ فرض کرتی ہے کہ ریاستیں اپنے مفادات میں کام کرتی ہیں اور طاقت اور سلامتی کا حصول جو ہے وہ اپنے تنازع کا باعث بنتا ہے تو یہ جو نظریہ ہے وہ پالیسی سازیوں کے ساتھ یعنی پالیسی سازیوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جو پالیسی بنانے والی ہوتی ہیں جو قومی مفادات کو اور سلامتی کو تجیر دینے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں خاص پر بہرانوں کے اندر جب وہ جنگ کے خطرات ہوتے ہیں اس کو دران دنیا اب بھی ایسی جگہ ہے جہاں قوانین اور ریاستوں کے حافظ کو نافذ کرنے کے لئے کوئی مرکز اختیار نہیں ہے جس طرح سے جنگ کے اقوام متعدہ ہے اور جس طرح سے جو بینقوامی تنظیم ہیں ان کی مجودی کے باوجود جو ریالسنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقتور ریاستیں اکثر جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاز کو نظر انداز کرتے ہیں جب یہ ان کے مفاد میں ہو تو جو بینقوامی نظام ہے اس کی انتشار انگیزی کو یہ ثابت کرتا ہے پاور پولیٹکس اینڈ ملٹری اس اے ٹرینس سٹینڈ میٹر طاقت کی سیاست اور فوجی کو اب بھی اہم ہے یا کسی صدی میں جو فوجی طاقت ہے سٹریجی کی تحاد ہے انوال میں معاملات کے اندر بہت زیادہ اہم کی دار ادا کرتا ہے جس طرح سے میڈر لیسٹ کے تنازات ہیں اور جو رائز آف چینہ ایز ای گلوبل پاور جنگ کے چینہ جو قالمی طاقت بننا اور امریکہ اور روس کے درمیان جو ہے جو مسابقہ تھا سقیق کا جو اس ریالزم کے نظرے کی وہ ظاہر کرتے ہیں اور ریاستیں اب بھی طاقت اور سلامتی کو تجیہ دیتی ہیں لیبرل انٹرنیشنلیز آفن ایڈیلیسٹک لیبرل انٹرنیشنلیزم کا جو تعاون ہے جمہوریت اقتصادی اناثار ہے اس کے اوپر زور جنہی حقیقی دنیا کے تنازات کے سامنے بہت زیادہ نظریاتی سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر جبکہ اقوام متحدہ آمن کو فروک دیتا ہے یک سر جنگو کو روکنے میں ناکام رہی ہے جو یو این ہے اور جس طرح سے شام ہے یوکرین ہے یہ جمن میں تنازات ہیں تو ریالیزم جو ایسٹکی طاقت کی جن کے جو ڈائنمیکس ہیں وہ اسی عمل میں ہیں تو جو ریالیسٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امن صرف طاقت کے توازن کے ذریعے برقرار رکھا جا سکتا ہے جہاں کوئی بھی ریاست بہت زیادہ غالب نہ ہو جائے لیکن یہ نظریں اس بات کو وزاعت کرتے ہیں کسی طرح عالمی طاقت میں جس طرح سے امریکہ ہے چائنہ ہے روس ہے اور جو ایورپی جونین کوپریٹ کرتے ہیں اور سلسل اس بات کو یقینی بنانے کی کرتے ہیں کہ کوئی ایک بہت زیادہ طاقت ورنہ ہو اور لیبرال انٹرنیشنلزم جو ہے وہ انٹرنیشنل کوپریشن کا ایک نیکو جانی پور امید یعنی ایڈیالوجی ہے نظری ہے جب کی حقیقت پسند جو ہے جو ریالیزم ہے وہ اس بات کی زیادہ وضاحت کرتی ہے کہ ریاستیں اصل میں کیسے کام کرتی ہیں اور ریالیزم جو ہے میرا کوسٹین ہے کھرپی مطالع کے لیے نکتہ نظر اور طریقہ کار کے لحاظ سے ایک واضح فرق نظرات ہیں دونوں ڈیبیٹس کے درمیان اختلافات کو بیان کریں اور معزنہ کریں کہ تنقیدی طور پر جائزہ لیں اور کیا کوئی نکتہ نظر ایسا ہے جہاں دونوں کا ملاب ہو سکتا ہے تو پوزیٹیویسٹ اور پوس پوزیٹیویڈی بیٹ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنزیں تو بین نقومی تعلقات کے مطالعے کے لیے جو مصبت بسندی ہے اور بعد عز مصبت بسندی ہے یعنی پوس پوزیٹیویسٹ تو دو متضاد یہ طریقے ہیں تو مختلف طریقے ہیں یہ دونوں اس بات پر تلاف کرتے ہیں کہ علم حقیقت اور دنیا کے جو واقعات ان کو سمجھنے میں بہترین طریقہ کیا ہے اور یہ طریقے اس بات پر اثر ڈالتے ہیں کہ ماہرین اور پالیس یا پالیسی ساتھ جو ہیں وہ بین نقومی سیاست کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں اور فیصلے کیسے کرتے ہیں پوزیٹیویسٹ اور انٹرنیشنل ریلیشنز تو جو مصبت بسندی ہے وہ ایک سائنسی نکتہ نظر ہے جو مشاہداتی حقائق تجرباتی شباہت کے اوپر انثار کرتی ہے تو جو پوزیٹیویسٹ ہیں تو ان کا یہ معنی ہے کہ دنیا کی قوانین کے تحت دنیا جو ہے قوانین کے تحت کام کرتی ہے اور تجزیہ کے ذریعے دریافت کیا جا سکتا ہے دسکور کیا جا سکتا ہے بلکل جیسے سائنس دان کو ذاتی مظاہر کا مطالعہ کرتے ہیں ذاتی نیچر افنان منہ کو سٹڈی کرتے ہیں تو کی فیچرز آف پوزیٹیویسٹ ہیں جس میں اوبجیکٹیوی ریلیٹی ہے اس کے فیچر میں یعنی کہ مجھے مصبت پسند ہیں مصبت پسند ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ دنیا حقیقت کے اوپر موشت ملے جو مارے خیالات یا عقائد سے ازاد ہیں تو دیس فیپس گینڈ بی اوبزارڈ میرد ان سٹڈی تو انڈرسٹینڈ پیٹرنز انٹرنیشنل ریلیشنز ان عقائد کا مشاہدہ یعنی ان کی معیج ان کی بمائش اور متعلق کیا جا سکتا ہے تاکہ بین کامی تعلقات میں جو یعنی کہ کچھ پیٹرنز ہیں ان کو سمجھا جا سکے ایمپیریکل ایویڈینز دا پوزیٹیویسٹ اپروچ ریالائز ہیویلی اونگیزنگ ڈیٹا تھرو ایمپیریکل میٹی جس ٹیسٹیویسٹ سیٹیویسٹ کسسٹاڈیویسٹ سیڈیویسٹ پیٹرنز جس دیٹر ہیویڈنگ ڈیٹیویسٹ شجرینلویسٹیویسٹ کسٹے مصبت پسند میں تجرباتی طریقی ہیں ان کے آج سے ماتھیمیٹکس ہے کیسٹاڈیویسٹ مائی پ Hai دلیہی معلومات جمع کرنے کے اپے ضغط دیا جاتا ہے اور یہ جو معلومات ہیں ریاستوں کے رویے کے بارے میں جو ہے قوانیر و نجریات بنانے مدد دیتی ہے then causalities and predictions تو جو مصفت پسندوں کا مقصد بین اقوامی تعلقات واقعات کے درمیان یعنی کہ جو سبب اور اثر کے تعلقات کو دسکور کرنا ہے وہ مانتے ہیں کہ ان کے تعلقات کو سمجھ کر جو مصطبیل کے روائے ہیں ان کی پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے جیسے جنگ اتحاد یا اتصاد اتاون کے امکان ہیں کہ نہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ پیش گوئی کی جا سکتی ہے then rational actor model تو جو پوزیٹیویسٹ ہیں یہ فاضل کرتے ہیں کہ جو ہیں وہ rational actors ہوتے ہیں جو اپنے قومی مفادات کی بنیاد کے پر فیصلے کرتے ہیں تو یہ جو assumptions ہیں یہ جو مفروض ہیں وہ ریاضی روائے کو سبجھنے والے models اور ideologies جیسے realism یا liberalism اس کی تشکیل دینے میں مدد کرتا ہے then post positives in international relations تو پوزیٹیویسٹ جو ہے وہ پوزیٹیویسٹ کے جو assumptions ہیں اس کو challenge کرتی ہے اور یہ مانتی ہے کہ سماجی دنیا کو درتی دنیا کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا پوزیٹیویسٹ believe that reality is not objective but is socially constructive meaning that our understanding of the world is shared by cultural history and human interpretation یعنی کہ جو پوزیٹیویسٹ پوزیٹیویسٹ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ assumptions نہیں بلکہ سماجی طور پر تشکیل پاتی ہے یعنی ہماری دنیا کی سمجھ ثقافت تاریخ اور انسانی تشریح کے ذریعے تشکیل پاتی ہے پوزیٹیویسٹ کے کیفیجز کے ہیں جس میں social construction of reality ہے تو یہ ان کا کہنا ہے جو پوزیٹیویسٹ ہیں کہ حقیقت مقرر نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ذریعے جو ہے زبان ثقافت اور ان کے جو سماجی یعنی کہ سماجی ڈالوکات ہوتے ہیں ان کے ذریعے بنتی ہیں جو ہم حقائق سمجھتے ہیں وہ طور پر ہمارے نکھ سے نظر اور جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے، ہمارا ایکسپریئنس ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے dan subjectivity & interpretation unlike positivists, post positivity fokus is on the subjective nature of the knowledge they believe that all knowledge is influenced by who is observing and how they interpret it there is no single objective truth in international relations جو پوس پزیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو علم کی نزمشنز ہیں اس کے اوپر زور دیتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو تمام علم ہے وہ اس بات سے متاثر ہوتا ہے کہ کون مشاہدہ کر رہا ہے اور واقعات کی تشریح کیسے کرتا ہے تو بالاقوامی تعلقات میں کوئی ایک دو ہے کوئی ایک دو ہے اس کو ابجیکٹیو پروت نہیں سمجھ سکتے کوئی سنگل ابجیکٹیو ٹوٹ نہیں ہے کوئی معروضی سچائی نہیں ہے دن کریٹیکل آف جونیورسل لاز تو اس میں جو پوس پزیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بین اقوامی جو تعلقات ہیں ان کو چلانے والے جو عالمی قوانین ہیں ان کو کوئی وجود نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بہت تچیزہ ہے اور اس پر ایسے قوانین لاغو کیا جا سکے ہیں اور طاقت کے جو یعنی ڈائنمکس ہیں اور سٹیکچرز ہیں اور یعنی سوشل سٹیکچرز ہیں ان کو مدد نظر رکھنا ضروری ہے ان کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے فوکس اون پاور اینڈ ایکویلٹی سو پوس پوسٹیوز جو تھیوریز ہیں جس طرح سے اس کے اندر پوس پوسٹیوز نظریات جیسے نسوانیت ہے اور اس کے اندر فیمنیزم فیمنیزم ہے پوسٹ کلونیلیزم ہے تو اس بات کے پر یہ جو نظریات ہیں یہ کہتے ہیں کہ بین اقوامی نظام طاقت کیسے تشکیل دیتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مصبت پساند ہے یعنی پوزیٹیوز تاریخے اکثر جو فیمنیزم کے اندر جو انیقوالیٹی پہ جاتی ہے نسل جو تاریخی جو ایکسپولیٹیشن جیسے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں جو عالمی سیاست کو تمجھنے کے لئے بہت زیادہ احمد اور اس کے درمیان ہم ڈیفرنس دیکھیں گے پوزیٹیوزم پوزیٹیوزم کے درمیان پوزیٹیوزم ابجیکٹیو ریالیٹی بلیبز ان انڈیپینڈنٹ ابزارویبر ریالیٹی دیٹ کن بی سٹڈیڈ ان میرڈ یعنی ایک ازاد مشاہداتی حقیقت پر یقین رکھتی ہے جو پوزیٹیوزم ہے اور مطالعہ پہمیشت کی وہ کہتے ہیں کی جا سکتی ہے جبکہ تبجیکٹیو ریالیٹی وہ یہ کہتی ہے پوزیٹیوزم جیتی ہے حقیقت جو ہے وہ سماجی طور پر تشکیل پاتی ہے اور انسانی تشریح سے متاثر ہوتی ہے جو پوزیٹیوزم ہے اس میں ایمپیریکل میٹھیڈز ہیں من کے عدد و شمار ہیں یعنی ایویڈینس ہیں تو فرم تیوریز ان پر ایڈیکٹ آؤٹکام جنہیں مشاہدات کے استعمال جو ہے وہ نظریات بنانے میں اور نتائجی کی پیشگوئی کرنے کے لئے کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرپریٹیٹیوزم میٹھیڈز ہیں یعنی جو کوسٹ پوزیٹیو ہے وہ سبب اثر کے تعلقات جو ہے ممکن کو ایڈنٹیفائی کرتی ہے اور ریاستی جو رویہ ہم اس کی پیشگوئی کرنے کا مقصد رکھتی ہے دن قیشولیٹی ان پریڈیکشنز ایمس عالمی قوانین کے جو خیال ہیں اس کو پوست پوزیٹیوزم میں مطلق کیا جاتا ہے اس تھیوری کے اندر اور بین اقوامی تعلقات کی پیشگوئی کے اوپر بھی زور دیا جاتا ہے جبکہ جو یعنی کہ پوزیٹیوزم ہے اس کے اندر سبب اثر کے تعلقات کی نشاندائی کی جاتی یا ریاستی رویہی کی پیشگوئی کی جاتی ہے پوزیٹیوزم یہ کہتی ہے کہ ریاستے جو ہیں وہ ریشنل ایکٹر ہوتی ہیں اپنے مفاد کے تحت کام کرتی ہیں اور جبکہ جو پوست پوزیٹیوزم ہے اس میں بیلنے کامی تعلقات کو تشکیل دینے میں طاقت ادھ مساوات سماجی جو فیکٹر زون کو جاگر کرتی ہے تو جو پوزیٹیوزم وہ فوکس کرتی ہے تیوریز لائک ریالیزم اور لیبریلزم کے اوپر اور اس کے علاوہ جو پوست پوزیٹیوزم ہے اس کے اندر تیوریز ہیں فیمنیس پوست کلونیلزم اور کریٹکل تیوریز تو یہ بیسک ڈیفرنس تھا ان دونوں کے درمیان اور جو پوزیٹیوزم اور پوزیٹیوزم جو جنی کہ ڈیبیٹ ہے وہ اس میں جو کریٹسائز کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بین اقوامی تعلقات کی جو پیچیدگی ہے اس کو پوزیٹیوزم زیادہ آسان بنا دیتی ہے مجھے سی حقائق ہے اس کے اوپر انسانی فیکٹرز ہیں ان کو نظر انداز کرتی ہے تو پوزیٹیوزم اور جو پوزیٹیوزم ہے اس کے درمیان جو ڈیبیٹس ہے وہ بین نکتہ نظر پیچ کرتی ہے جو مفروضہ ہے اس نے سائنسی طریقے اس کے اوپر ضر دیتی ہے اور جس کا مشاہدہ اور جنگ کیا جا سکتا اس کو تمیش کی جا سکتے ہے دوسری طرف جو پوزیٹیوزم ہے تجھے کی تیر حقیقت سماجی ثقافت اور تاریخی جو نیکس ہمارے قسطن ہے نیشن سیسٹم is in in independent referendum in Scotland and in the project is for Catalonia in September 2017 critically avoled reasons to why the modern nation state in Europe has its internal challenges to its sovereignty and territorial integrity so اس میں جنی کہ یہ قویسٹن نے پوچھا گیا ہے کہ یورپ میں جدید قومی ریاست کو اپنی خود مختاری اور علاقائی سلمیات کی حوالے سے اندورنی چیلنجز کا سامنا ہے جیسا کہ سکارٹ لینڈ میں ازادی کا ریفرینڈم اور ستمبر 2017 میں کٹالونیا کے لیے ایک متوقع ریفرینڈم تو ان چیلنجز کی وجہات کے اوپر جنہی کے تانکیدی ایجازہ لینا ہے تو چیلنجز تو سبینٹی انٹیریٹال انٹیگریٹی انورڈن یورپ میں جو قوم ریاست کے جدید نظام کو داخلی چیلنجز کا سامنا ہے جس کی مثالیں جو ہے وہ سکارٹ لینڈ اور کٹالونیا میں ازادی کے ریفرینڈم ہیں تو یہ چیلنجز جو ہیں مطلع سماجی سیاسی اور پسادی عوامل سے پیدا ہوتے ہیں جو روایتی قومی خود مختاری اور علاقائی سلمیت کے جو یعنی کے کنسپٹ ہے اس کو سوالیاں نشان بنا رہے ہیں دینیسٹیکل کونٹیکس ان ریجنل ایڈنٹیٹی سکارٹ لینڈ اور کٹالونیا کی منفرد ثقافتی اور سیاسی شنافت ہے اس کی اور تاریخی شکایات ہیں اور مضبوط علاقائی شنافت ہے زیادہ ایفود مختاری ازادی کے جو ان کے ڈیمانڈ سے ان کو یعنی کے تقویہ دیتی ہے تو سکارٹ لینڈ جو ہے اس کی تاریخ اور ثقافت سکارٹ لینڈ سے مطلع ہے اور اس نے ماضی کے اندر جو ازادی کے دوار بھی دیکھے ہیں کٹالونیا کا جو یعنی کے ایک ڈیفرینٹ زبان ہے اور ثقافتی ورسہ ہے اور اسمانی حکومت کے ساتھ جو اس کی تاریخی کا چیزگی بھی رہی ہے اور اس طرح سے جو کٹالونیا اس کے اندر جو خود مختاری کی تحریکیں ہیں وہ دونوں علاقوں میں خود مختاری کی روایت بھی ہے لیکن سکارٹ لینڈ اور کٹالونیا کو جو ملنے والے لیمیٹیشنز ہیں یا لیمیٹی دیوز یعنی کے اختیارات ہیں ان کے مکمل خود دیرہ جج کے مطالبات کو پورا نہیں کرتے اکیویویو خود دیرہ تحریک ہے ان کے ساتھ جنتر سکارٹ لینڈ اور پڑھپا اور پڑھپی اپستیات جو ابتدار مجعود ہیں اندر دونوں اور کے اپستران بھی اندر مختاری کی ضرورت مختاری کے لیے روایت بھی موجود ہے ہوں اس کے اندر آزادی کے اندر شامل لائے ہیں لیکن سکارٹ لینڈ اورپڑھپا کہ جو ملنے والی حدود ہیں وہ یعنی کہ ان کے اندر اختیارات محدود ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی یعنی کہ ایکانومی سیکٹراز ہیں یعنی مضبوط معیشہ رکھنے والے کتے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ قومی خزانے میں زیادہ حصہ ڈالتے ہیں اور اس کے بدلے میں کم فائدہ حاصل کرتے ہیں تو جو قاتلونی ہے مثال کے طور پر یعنی کہ وہ سپین کے مہترین جو خطے ہیں ان میں سے ایک ہے اور اس کا کہانا ہے کہ وہ ٹیکس میں زیادہ ادا کرتا ہے اور لیکن ٹیکس کے اندر جانے اس کا قیدہ زیادہ ہے لیکن امامی خدمات میں جو ہے وہ اس کو وصولی کام ہوتی ہے تو سکارٹلینڈ بھی اس طرح کے دلائل زیادہ کہ اگر وہ ازاد ہو تو اسے اپنی معیشت کے خواہ سے زیادہ یعنی فائدہ حاصل ہوگا تو گلوبلیزیشن ان ایکانومی کے انیکویلٹی تو گلوبلیزیشن نے جانے کہ ممالک کے اندر اقتصادی مقابلے اور جو ادم مساوات بڑھائی ہے وہ علاقے جو خود کو ایک تساری طور پر پسمانے جا نظر انداز میں حسوس کرتے ہیں وہ اپنے رسوس سے ویپنے کے ساری پر اسی پر زیادہ کانٹرل حسل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں دن پلیٹیکل اپنے افٹری پر دیس پرپنے کو پلیٹکل دیس پرپنے گوورنے پلیٹیکل دیس پرپنے کی دیس پرپنے پرپنے کی نظر انداز میں جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اور یعنی کہ حکومت کے کام ہیں یعنی ملکیز حکومتوں سے فیاسی ناخوش ہی زیادہ ہے خود مختاری ازادی کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں اور کارپلونیا جو ہے وہ حسبانی حکومت کے ساتھ جو کارپلونیا کے تلقات ہیں زبان کی حقوق اور مالی پالیسوں کے معاملات کے اوپر کافی تنہوں کا شکار رہے ہیں اور سکارٹلینڈ جو ہے وہ بطانیہ سے نکلنے کی تحریکوں میں جو ہے وہ بریکزٹ نے بھی اضافہ کیا خاص صرف سکارٹلین نے یورپی یونین میں رہنے کے جو حق ہے اس کے اندر ووٹ دیا تھا اور جبکہ بطانیہ کے جو دیگر حصے ہیں انہوں نے یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں ور دیا تھا نیشنالیزم اور بوپولیزم تو یورپ میں قوم پرستی اور عوامیت کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جس نے جو ان کے جانے کے ریجنز کی ایڈنٹیفیکیشن ہے یا ان کی خود مختاری ہے اس کو پرموٹ کیا کارٹلین اور کارٹلین جسے علاقوں میں سیاسی رہنما اور جماعت انجزبات کو استعمال کر کے جو ہے وہ ازادی کیسی کرتے ہیں تو یعنی کہ قانونی اور آئینی مسائل بھی ہیں ان کے درمیان قومی آئین اکثر جو ہے وہ علاقائی ازادی کے رامے قانونی رکافتے پیدا کرتے ہیں بہت سے معاملات میں ملک کا جو قانونی فریم ورک ہے وہ علاقائی خود مختاری ہے اس میں بڑی سطح پسٹی کے اوپر جو ہے سب دلوں کو آسانی سے تسلیب نہیں کرتا مثال کے طرح جو اسپین کا آئین ہے وہ جب طرف علاقائی کی اجازت نہیں دیتا جس نے قاتلوں نے ازادی کی تحریکوں کے ساتھ قانونی اور سیاسی تنازات کو جنم دیا ہے اور جو برطانیہ قائن ہے وہ لچکدار ہے لیکن سکارٹ لینک کی ازادی سے حوالے سے مذاکرات میں پیچید دی ہیں جیسا کہ سرنسی ہے یورپی جنین کی رکنیت کے معاملات ہیں جو جدید یورپی قوم ریاست کا نظام ہے وہ اپنی خود مختاری اور اپنی علاقائی سالمیت کی حوالے سے تاریخی اقتصاد یا سیاسی قانون اثقافی اور سماجی جو فیکٹرز ہیں ان کے ان سے بنا ہے اس کی وجہ سے داخلی چیلنجز کا بھی سامنا کر رہا ہے اسٹریکل کونٹیکس ہیں جو ان کی علاقائی چناکت ہے یا تاریخی شقائیات ہیں وہ زیادہ خود مختاری کے مطالبات کو بڑھاتی ہیں جو اقتصادی ادم اصابات ہیں یا گلوبلیزیشن ہے اس سے جو علاقائی ادم اتمنان ہے جس سیسیفیکیشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور پولیٹیکل فیکٹرز ہیں یعنی سیاسی ادم اتمنان اور قوم پرستی جو ہے وہ ازادی کی تاریخوں کو متاثر کرتے ہیں اس کے علاوہ لیگل ایشوز ہیں یعنی سیاسی جو آئینی رکافتیں ہیں اور بین اقوامی شناخت جو ہے وہ اہم رکافتیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر کلچرل فیکٹرز ہیں یعنی ثقافتی آیا ہے سماجی تاریخ ہیں وہ بہت اہم کی دار ادا کرتی ہیں دن جورپین انٹیگریشن دن جورپی جورنن کا اثر جو ہے والا کئی ازادی کی خوش میں مزید پیجیدیاں کا پہل سان رہا ہے تو ان افیکٹرز کے سمجھ میں جو اضافہ اس بات کی ازاد کرتے ہیں کہ سکارٹلین اور قطلونیا جیسے کٹے جو ہیں اور بائیتی قوم ریاستی دہاں کیوں چیلنج کر رہے ہیں اور زیادہ خود ارادی کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں چین کا جو اروج ہے وہ بالنکوامی تعلقات میں جو اعتاقت کے توازن کی واپسی ہے یعنی چین کا جو اروج ہے وہ بالنکوامی سلامتی کے سٹیکچر کو ایک نئی شکل دے رہا ہے جو عالمی سطح کے پتاکت کی توازن کی جو سیاست کی واپسی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے جیسے دنیا جو ہے وہ یعنی کہ آگے بڑھ رہی ہے یعنی ملٹی پل ہیریٹی کی طرف بڑھ رہی ہے تو عالمی جو سلامتی ہے جو تعدی حقمت عملی ہے جو رہاں کی سیاسی اتحاد ہے ان تمام چیزوں کو پھر وہ ساتھ ساتھ متاثر کر رہی ہے طاقت کی توازن کی سیاست بالنکوامی تعلقات کا ایک ایسا کونسیپٹ ہے جہاں طاقت مختلف ریاستوں کے درمین تقسیم ہوتی ہے مطاقہ کوئی بھی ریاست بہت زیادہ دومیننس نہ ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب طاقت متوازن ہوتی ہے بیلنس ہوتی ہے تو کوئی ایک ریاست دوسری اپر اپنی مرضی مسئلت نہیں گا سکتی جو استقام اور امن کو برقرار رکھنے میں پھر مدد بھی دیتی ہے دن کی فیچرز بیلنس آف پاور پولیٹکس دسٹیبیشن آف پاور طاقت کی تقسیم ضروری ہے طاقت جاند ریاستی یا اتحادوں کے درمین تقسیم کی جاتی ہے کی وجہ اس کے ایک جگہ وہ مجود ہو اس تقسیم سے کوئی بھی ریاست ضرور سے زیادہ طاقت وال ہو کا دوسروں کے لئے خطرہ نہیں بنتی دن علایسنس انڈ کاؤنٹر بیلنس سٹیٹس پرم آلائنسن کو کاؤنٹر بیلنسن پاور ریاستے ہیں جو ہیں وہ دوسری ریاستوں کے خلافوں جو جوابی توازن کرنے کے لئے اتحاد بناتی ہیں جو اتحادی ترجیدک ہوتی ہیں اور اکثر طاقت کے جو دینوں کی بنیاد ان کے اوپر بدلتے ہیں دینی دیٹیرنس یعنی طاقت کے توازن کو برکار رکھنے سے جو ریاستیں ہیں وہ ملکم ناہم ملاوروں کو تنازع سے شروع کرنے سے روک سکتی ہیں طاقت پار اتحاد جوابی کاروائی کا خوف جو ہے جمو کو روک سکتا ہے دینیمک اینڈ فلوی ایڈیو شیپس انویلٹر سٹرنگ ایکونمکس کیبیلٹیز ان پولیٹیکل آلائنسی تو طاقت کا جو توازن ہے وہ یعنی کہ اسٹیٹک نہیں ہوتا جواد کے ساتھ ست فوجی طاقت وہ معاشی صلاحیت ہوں سیاسی تحادیوں میں ہونے والی اچینجز کی بیس کے اوپر جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے چین کا جو علمی طاقت کے دور پر اروج ہے مجودہ بن اقوامی سلامتی کے سٹرکچر کو متاثر کرنے والا ایک ایم فیکٹر ہے اور چین کی جو بڑتی اتصادی جو جیوغرافی سیاسی طاقت ہے اس نے دنیا کو یونی پولر سے مرٹی پولر وارڈ میں تبدیل کر دیا ہے چیلنجز این اپرچینٹیز این امرٹی پولر وارڈ جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتا ہوا مقابلہ جو جیوغرافی سیاسی کشیدگیوں اور تنازات کو جنم دے سکتا ہے یونی پولر اور دنیا کے اندر جنگ ملٹی پولر دنیا میں جو طاقت کا متوازن رکھنا اس سے کام کو بلگران رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جن کمپلیکس ڈپلومیسی جنگی منچاندہ جو طاقتور ریاستے ہیں ان کے درمیان طلقات کو نیرگیٹ کرنے کے لئے پچیدہ سفارتکاری اور جو بات کی اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مس یعنی کہ جو اندرسٹیننگ ہے یا غلط اندازہ ہیں تنازات کو بڑھا سکتے ہیں اس طرح کے اندرسٹیننگ نہ ہو ریجنل اسٹیبیلٹیز یعنی علاقائی ادھا مستقام زیادہ واضح ہو سکتا ہے جب بڑی سکتے ہیں اپنے مفادیات کی حصول میں علاقائی تنازات جا طاقت کی جو ملوث ہو جاتی ہیں اور اپرچینٹیز کے انہینسٹ کوپریشن تو جو یعنی کہ اس کے اندر جو ملٹی پولرٹی ہے وہ عالمی جو مسائل ہیں جیسے کہ محلیاتی تبدیلی ہے دیشت کردی ہے وہ بھائی امراض ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بہتر طور کے اوپر جو ہے وہ تاون کے اپرچینٹیز دیتی ہے بڑی طاقتیں مجھتر کا چیلنجز یعنی مٹنے کے لیے تاون کرتی ہیں دیواز پرسپیکٹیو یعنی کہ جو ملٹی پولرٹ دنیا ہے وہ عالمی حکمانی کے لیے جو ہے وہ بہتر نکتہ نظر دیتی ہے بہتر طریقہ دیتی ہے بھائی مسائل کے زیادہ کمپریہنسیو حل کی طرف لے کر جاتی ہے انویویٹیو سلوشنز کی طرف لے کر جاتی ہے یعنی اکانومی کے گروہت یعنی طاقتوں کے درمیان جو ہے وقتصادی مقابلے تاون تجارت سرمایہ کاری کو فروغ دے سکتی ہے جو عالمی معیشت کے لیے پی فائدہ ماند ہوتا ہے بھائی سلامتی کے منظر نامے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو چین کا جو اروج ہے اور ملٹی پولرٹ دنیا کی طرف منطقلی ہے وہ بھائی سلامتی کے سیکچر کو نئی شکل دے رہی ہے اور طاقت کے توازن کی جو سیاست کی واپسی ایک جیدہ کمپلیکٹ اور جیدہ ڈائنمک جو ہے وہ گلوبل انوارمنٹ کو ظاہر کر رہی ہے جہاں جو ہے بڑی طاقتیں عالمی استقام و نظام کو متاثر کرتی ہیں اس میں بیلنس آف اور پاور ہے جنہ طاقت کا توازن جنہی روایتی طاقت کی توازن کی جو سیاست کی واپسی ہے وہ عالمی استقام کو منظم کرنے مدد دیتے کیونکہ ایک ریاست جہاں غالب نہیں ہوتی جنہی مرٹی پولرٹی یہ چاند بڑی طاقتیں جس میں چین کا اروج ہے اس نے بلنہ اقوامی تعلقات میں نئی ڈائنمک پیدا کی ہیں جنہی جو ایولیشن ہے ایولونگ انٹرنیشنال لینڈس کے تو یہ جو تعلقات ہیں جنہی جدید بلنہ اقوامی تعلقات ہیں بلنہ اقوامی مظہر نامے ہیں جو گرافیہ سیاسی کے شیدگی جیسے چیلنجز ہیں بہتر عالمی تعاون ہے اس طرح کے موقع پیش کرتے ہیں تو ان جنہی جو ڈائنمکس ہیں ان کو سمجھنا جدید بلنہ اقوامی تعلقات کی کمپلیکسز کو نویگیٹ کرنے اور اس کے ساتھ جو گلوبل سٹیبلیٹی ہے گلوبل سٹیبلیٹی اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے بہت اہم ہے تو نیکس سمرہ قوشن نے ڈیفائن گلوبلیزیشن ان اس اٹیندن مینیفیششن ان گلوبل پولیٹی دو جو اگری ویڈ دو بیو دیگونی گلوبلیزیشن اس ایک فارم اف نیو ایمپیریلیزم ویچ اونلی اسٹیند تو ایکسپلور دو تھرڈ ورڈ سٹیٹس گلوبلیزیشن اور جو عالمی سیاست ہے اس میں اس کی ریفلیکشن کیا ہے گلوبلیزیشن جو بڑی اور ایک یعنی کہ اس کے اندر ملٹی فیسیتی کونسیپٹ ہے جو ڈیفرنڈ کنٹریز کے درمیان بڑھتی ہو جو جو یعنی کہ روابط ہیں اس کے اوپر انحصار کو بیان کر رہا ہے تو یہ جو ایکسچینجز ہیں اور تعاون ہے اس کے مطلع اقسام کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے لنکہ اتصادی سیاسی ثقافتی تقنیقی پہلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ جو رابطیں ہیں اس بات کو متاثر کرتے ہیں کہ اقوام جو ہیں نیشنز جہاں پاس میں کس طرح کوپیٹ کرتے ہیں یہ عالمی سیاست کے اوپر کے گہرے اثرات میں لطب کرتے ہیں گلوبلیزیشن سے امراض وہ عمل ہے جس کے ذریعے کاروبار ثقافتیں اور حکومتیں عالمی سرطہ کے اوپر ایک دوسر سے جھوڑی ہوتی ہیں اور کوپریٹ کرتی ہیں یہ عمل چیزوں خدمات خیالات لوگوں اور معلومات کی جو قوم سرد ہیں اس کے پار جہاں وہ نقل حمل کو نقل حرکت کو اعتبادلے کو شامل کرتا ہے ایک قومی گلوبلیزیشن اقتصادی گلوبلیزیشن ہے ایک قومی معیصتوں کا تجاز سرمایہ کاری اور سرمایہ کے جو بہاؤ ہر کے ذریعے انزمام اور اس میں جو اس کے اندر جنہی کے مرٹی نیشنل کورپوریشنز ہیں اور گلوبل جنہی وہ سپلائی چینز ہیں مولیاتی فانڈز ہیں ان کی ترقی اس کے اندر آتی ہے اور کلٹرال گلوبلیزیشن کے اندر آتا ہے یعنی کھانو اور زبان جیسے جو ثقافتی یعنی کے ویلیوز ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے ثقافتی طریقے کے ملاب کو فروغ ملتا ہے جن پولیٹی کا لوگ گلوبلیزیشن ہے جنبیلہ قومی تنظیم ہے جس طرح سے قومی متعیدہ ہے عالمی تجارتی تنظیم ہے اس کے جو بڑھتے ہوئے اثرات ہیں وہ سیاسی نظریات اور پالویسن کو مسلم مالک میں پھیلا رہے ہیں اور اس میں عالمی حکومنانی کے اصل انفرسٹیکچر ہے بالنقوام مائدہ ہیں اس کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کل جو ہے وہ گلوبلیزیشن ہے یعنی کہ ٹیکنالوجی اور معلومات کی تیزی سے ترقی کا پھیلا انٹرنیشنال سوشل میڈیا اور کمینکیشن ٹیکنالوجی عالمی سطح پر لوگوں اور کاروباروں کو جوڑتی ہیں جو معلومات اور خیالات کے اتبادلے کو آسان بھی بنا دیتی ہیں منفیسٹیشن آف دا گلوبلیزیشن آلمی سیاست میں گلوبلیزیشن کی ریفلیکشن دیتے ہیں گلوبلیزیشن کی آلمی سیاست کے اوپر کئی اہم اثرات ہیں جو اس بات کو متاثر کرتے ہیں کہ جو ممالک ہیں وہ کس طرح آپس میں کوپریٹ کرتے ہیں اور بین اقوامی تعلقات کیسے انجام دیتے ہیں جس میں ٹریڈ اگریمنٹس ہے بین اقوامی تیجارت کو پروگ دینے اور مہسولاتیں اس کو کام کرنے کے لئے تیجارتی معلے کرتے ہیں مثالًا جس طرح سے نارڈ امریکن free trade agreement انفٹی اے ایورپی یونین کی جو ہے وہ اس کے اندر سنگل مارکیٹ ہے اور گلوبل سپلائی چینس گلوبلیزیشن کی پلویٹس سپلائی چینس مانٹیپل کانٹریز دیٹکشن فوسیٹیشن ایپریکشن کے لڈیوڈار کین سبانی چیزوں کی پیدوار ہے وہ کئی ممالک کے ذریعے ایک بچیدہ علمی سپلائی چین کے ذریعے کی جاتی ہے جس سے قومی معیشت اور مزدور منڈی ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے فائننیشنل مارکیس یعنی مالیاتی منڈیاں جو ہیں وہ تیزی سے دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور سرمایہ کی ازادانہ کلوہر کا دنیا بھر میں معاشی استقام سرمایہ کر رہی مواقع ایک متاثر کر رہی ہے پولیٹیکل انفلوائنس انٹرنیشنل اس کے اندر اوڈنیزیشن آتے ہیں یعنی کہ جو گلوبلیزیشن تنظیموں کے قیدار کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ پلیسیوں کو بنائیں اور عالمی چیلنجز سے نمٹ سکے ہیں اقوام متعدہ ہو عالمی سجارتی تنظیم ہو ملیاتی فانڈوں میں جانی آئی ای 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 اس میں بہت اہم قیدار ادا کرتے ہیں گلوبل گورنیس اس کے اندر آتا ہے یعنی کنٹریز وارک ٹوگیتر وڈیسی ایشو دیکھ ڈرانس ای نیشنل بورڈر سچ اس کلیمیٹی انٹریریزم پینڈیمیس تو اس کے اندر جو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں ممالے اور جو قومی سردوں سے آگے بات جاتی ہیں جیسے مولیاتی تبدیل ہے دیشتگردی ہے بابای امراض ہیں تو اس طرح کی تاہوں سے اکثر بنفام مہادے ہو جو ہیں ریگولیشن بنتے ہیں تو جو ممالک ہیں وہ تنازات کو حل کرنے تجارت کو فروگ دینے محال میں مسائل سے نمٹنے کے لیے وہ سفارتکاری میں انوالو ہوتے ہیں اور بڑھتی ہو جو بات چیز ہے اور بین اقوامی تعاوہ ہیں اور مذاکرات ہے جس چیز کو فروگ دیتی ہے تو گلوبلیزیشن جو ہے وہ ایک پہچیدہ اور ملٹی پولر عمل ہے جس کی عمل عالمی سیاست کے لیے مصبت اور منفی اثرات ہیں یہ ایک تصادی ترقی ثقافتی تبادلے بین اقوامی تعاوہ ان کو فروگ دیتا ہے لیکن یہ تصادی انیکوالیٹی اور ایکسپولیٹیشن جیسے چیلنجز بھی پیش کرتا ہے یہ خیال کہ اقتصادی گلوبلیزیشن جو نیو امپریلیزم کو ہائلیٹس کرتا ہے اس کو ایک نائی شکل ہے تو عالمی مشہد میں جو ایکوالیٹی اور اسکلوٹیشن ہے اس کے جو خدشات ہیں اس کو جاگر کرتا ہے تاکہ جو گلوبلیزیشن سے ترقی اور ترقی کے مواقع ہیں وہ بھی گلوبلیزیشن ڈیپی ہے گلوبلیزیشن کے منفی فیلوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے جو منصفانہ تجارتی طریقے ہیں اور ایکوالیٹی کے اندر پالیسیاں ہیں انسانی حقوق کا اطرام ہیں ان تمام چیزوں کو یقینی بنایا جائے جو گلوبلیزیشن کے فوائد اور نوخصانات میں انتوازن پیدا کرنا ہے کہ زیادہ منصفانہ اور بائدار عالمی نظام جو ہے وہ بنانے کے لیے اہمہ سسٹینیبل گلوبل سسٹم بن سکتا ہے نیکس مارا قویسٹن ہے پاکستان اور بھارت کی تعلقات میں جو سٹریجڈیک ممالک ہیں یعنی کہ سٹریجڈیک مقابلے ہیں ان کے دائنمکس کیا ہیں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو سٹریجڈیک مقابلے کے اوپر مبنی ہیں جو ان کی بڑی علمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو متاثر ہوتے ہیں پاکستان کے چینڈ کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں بھارت کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوا بس گئی ہے وہ دونوں مالک کے جو آپس کے تعلقات ہیں علاقہ صورتحال ہے اس کو بنا رہی ہے تو یہ مقابلہ نہ صرف دو در فرح تعلقات بلکہ جنوبی ایشیا کے بڑی سطر کے بجوگرافی سیاسی جو منظر نامی ہیں اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہے جانسٹیکل کونٹیکس پاکستان انڈیا ریلیشن پاکستان انڈیا ریلیشن بردانی جو ہندوستان کی دکھتی میں بھارت اور پاکستان کی بننے نے لکائی تنازات کو جنم دیا خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو دونوں مالک یہ کلیم کرتے ہیں لیکن وہ دوزی طور پر کانڈرول کرتے ہیں جی تنازہ دونوں مالک کے درمیان ایک بڑے تنازہ کی وجہ بھی بن رہا ہے واز انڈیو ٹینشن اور دونوں مالک نے کئی جنگ لڑنی انڈیو سو سنتالیس کی اور تالیس کی 65 کی اور کشمیر کے مسئلے کے بردانی جہڑ پہ بھی ہوئیں کشیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کشمیر کے اوپر جو تنازہ جو جاری ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ ایک مرکزی مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں دونوں مالک کلیم کرتے ہیں اور کٹے کے بردانٹول جو ہیں ان کا مطلیف ہے دونوں مالک کے درمیان دیشت گردی اور بغاوات کے الزمات نے سلوپات کو مزید کشیدہ کر دیا چین کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اقتصادی لحاظ پاکستان اور چین نے ایک مضبوط اقتصادی شرکت داری قائم کی ہے جس کی نمائیہ مسائل جو ہے وہ سی پیک ہے اور اس انفرسیکچر مصوبے میں سڑکے ہیں ریلوے ہیں سوانائی کے مصوبے اس کے اندر شامل ہیں جن کا مقصد چین اور پاکستان کے درمیان ربطے کو بہتر بنانا ہے اس کے بعد چینہ پاکستان کو فوجی مدد دے رہا ہے ٹکنولوجی فرام کر رہا ہے جس میں لڑاکات تیارے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر بحری سامان ہے نیول ایکیوپمنٹ ہے جس طرح سے جو دونوں مالک ہیں مستر کا فوجی مشکے بھی کرتے ہیں دیشت گردی میں دوسرے کے ساتھ تاون بھی کرتے ہیں پولیٹیکل سپورٹ چینہ جو ہے وہ مطلب وہ بلنکوامی تعلقات فورم سوبر پاکستان کی نمائیت کرتا ہے رہتا ہے اور بھارت کے جو علاقائی یعنی کہ انفوئنس ایک اہم اتحادی ہے اور انڈیا جو ہے اس کے امریکہ کے ساتھ علاقات بڑھ رہے ہیں اس کا دفاعی تاون بڑھ رہا ہے امریکہ کے ساتھ مستر کا فوجی مشکے ہوتی ہیں ان کے درمیان دفاعی فروغز ہوتی ہیں دائلوگز ہوتے ہیں امریکہ بھارت کے لیکن دفاعی سے راکت دار بن چکا ہے ایکنمی کو ٹکنولوجی کرتا ہے جن امریکہ بھارت نے اپنے سسادی تکنیکی تاون کو مزید گرہ کیا ہے جس میں تجارت ہے سرمایہ کاری ہے ٹکنولوجی کے منتقلی کے موہدے ہیں اور بھارت جو ہے امریکہ کی قیادت میں مطلے ازدامات اور سہادیوں کا حصہ ہے جیسے کوارڈ ہے امریکہ بھارت جپان اسٹیلیا جس کا مقصد کیا ہے ازاد اور فل ہے یعنی انڈوپیس بھی کی علاقے کو یقینی بنانا اس کا مقصد ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ سریجریک مقابلہ ہے جس میں آمز ریس ہے ہتھیاروں کی دوڑ ہے دونوں مالک ہتھیاروں کی دوڑ مصروف ہیں جہاں فوجی تکنولوجی سلائٹوں میں ایک بڑی سطح کے بسرمایہ کاری کی جاری ہے پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اور بھارت جمدی کا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اس دینیمیس میں اپنے حصہ ڈالتے ہیں ان کے بعد جو برڈر ٹینشن ہے یعنی کشمیر میں ایلو سی کے بربار بار ہونے والی جو بھڑپے ہیں پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو فائدہ اٹھا کر سفارتی کو ساتھی حمایت حاصل کرتا ہے جبکہ بھارت امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو آدمی سے تقریب پر اپنی پوزیشن اور سلامتی کو مضبوط بنانے کے لئے استعمال کرتا ہے انٹرنیشنل انفلوینس بہت کنٹریز سیٹو انفلوینس گلوبل اپیننن اینڈین سپورٹ سامس میجر پاوال سیٹنگس اندر پوزیشن انڈیسی پیوز انڈ کنکس تو دونوں مالک جو ہیں وہ عالمی رائے کو متاثر کرتے ہیں بڑی طاقتوں کے امیتاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے علاقائی تنازات تنازات میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنا سکیں اور سٹیبل بنا سکیں سٹریجریک مقابلے کو سمجھنا پاکستان اور بھارت کے درمیان سٹریجریک مقابلہ چین اور امریکہ کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے بن رہا ہیں اور یہ دینیمیکس ان کے فوجی ان کے ایکونمی ان کے صفاتی تعلقات کے اوپر اثر ڈالتی ہیں علاقائی اور عالمی استقام کے اوپر بڑی سطح کے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں تو پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور بھارت کے انفلونسز کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھارت کے امریکہ کے ساتھ وہ بستگی ہے جنہیں کہ وہ اس میں علاقائی اور عالمی حصیت کو بڑھاتی ہے جس کا اثر ہے وہ پاکستان کی جو حکمت تیملی ہے اس کے اوپر پڑتا ہے دینسٹیجرک ریولیری ہے یعنی ہتھیاروں کے دور سپارٹی جو ہے لحاظ سے جو مینورن ہے تو اس کے علاوہ جو ایکونمی کمپیٹیشن ہے یہ دونوں ملک کے اندر مقابلے کا باعث بن رہا ہے تو ان دینمیس کو سمجھنا جنوبی ایشہ کی جغرافیہ سیاست کے مطبیل کے اندازوں اور ان دونوں اہم علاقائی طاقتوں کے درمیان ممکنہ تامن اور جا تنازات آئی ایس آئی سوڈ سٹریجیز اندر یونائیٹڈ نیشن ان میجر پاواز انکلیمیٹ اندر تو انشور پیس ان سیکیورٹی ان اراک ان سوریو تو ڈرسنگ نان سٹیٹ ایکٹرز انشورنگ پیس ان سیکیورٹی جو غیر ریاستی جنی کے ایکٹرز ان کے طور پر دائش کی بڑھتی ہوئی دھمکی اور اراک اور شام امن اومان کی بحالی کے لیے اقوام متعدہ اور پر اس کی بڑھتی ہوئی امیت کو جاگے کرتا ہے تو اس کے بعد جو اراک اور شام امن اومان کو بحال کرنے کے لیے یون اور بڑی طاقتوں کو مصر حکمت عملی کو اپنانا ہوگا تو انڈرسنگ دا تھریٹس آف ایس بیک گراؤنڈ ان آئیس تو جو دائش ہے الکایدہ کے اراک کے باقیاس سے ابلی ہو دو ازا چودہ میں خلافت کے اعلان کیا انہوں نے اس نے شورت حاصل کر دی یہ اسلام کی انتہا پر سندانت تشریح کرتی ہے اور ایک عالمی اسلامی ریاست کیا ہم سے خوان ہے تو اس کے جو یعنی کے اورجنز اور جو ہم نے دیکھی اور اس کے کنٹرول نے تو دائش نے اپنے اروج کے اوپر اراک اور شام میں بڑے علاقے کنٹرول کی جانس نے تشدد دیشتگردی کے ذریعے اپنے رولز ریگولیشنز کو انپلیمنٹ کیا اس کا علاقے کنٹرول کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور پھر بھی یہ ایک طاقہ کا دھمکی کے طرح پر مجود ہے جو مضاعمت دیشتگردی کے ذریعے اپنی کاروائیں جاری رکھتے ہوئے اور جو رویتی ریاستی خواجیوں کے برحق جو دائش ہے وہ ریاستی اداکار کے طرح پر کام کرتی ہے جو پارٹی اور دیشتگردی کی حکمت املی کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے تو اقوام متجدہ جو ہے سیاسی گروپوں کے درمیان بات چیز کی سہولت حرام کر سکتی ہیں تو اس لئے جو سیاسی حل کو مدد دے سکتی ہیں اقوام متجدہ کو اراق اور شاہ میں تنازات کی حل کے لئے امنہ جو امل ہے اس کی حمیت اور حمیت اس کو کرنی چاہیے تھا اور تمام کمیونیٹیز کی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے جو سیاسی حل ہے اس کو انکراج کیا جانا چاہیے اقوام متجدہ متاثر آبادیوں کو انسان امداد دے جس میں خوراک خدمات پناہ کر کر سکتی ہے اور اس طرح سے ان کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر سکتی ہے اور اس کے بیسک انفرسٹیکچر کو بحال کر سکتی ہے جو تنازع سے متاثر علاقے ہیں ان کے اندر خدمات کو بحال کر سکتی ہے پناہ گزین اور داخل طرح بھے گار ہونے افراد ہیں ان کے حمیت کی جانے چاہیے یعنی جو یو ان ہے وہ داخل طرح بھے گار ہونے والے جو امداد فرام کرتے رہنا چاہیے اور ان کی محفوظ واپسی ان کی دوبارہ جو سٹیبیلیٹی ہے اس کی سہولت فرام کرنے کی کوش جاری رکھ نی چاہیے جن کاؤنٹر ٹیرریزم میز انٹیلیجنس فیرنگ ان کپیسٹی بیلڈنگ تو اقوام متعدہ جو وہ بین اقوام جو تامن ہے خفیہ معلومات کے تبادل ان کی سہولت سام کر سکتی ہے تاکہ دائش کی نیٹ وقت کو ٹریک کیا جاسکے اس کو ناکام کیا جاسکے رکع ممالک درمیان جو ہے وہ بہتر ہمانگ دیشت گردی کی کاروائیوں کی جو اثر ہے اس کو بڑھاتی ہے کپیسٹی بیلڈنگ یعنی کہ اقوام متعدہ متاثرہ ممالک سیکیورٹی اور دیشت گردی جو سلائیت ہیں خلیج داون کونسل میں جیسی جیسے علاقائی تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ قریبی جو تعلقات ہیں ان کو بنانا چاہیے اور تاکہ دائش کی خطرے کا جواب دیا جا سکے اور علاقائی امن کے اقدامات ہیں وہ کیا جا سکے جو بڑی طاقتیں ہیں جن کے ساتھ کام کیا جانا چاہیے علاقائی سیکیورٹی کے اوپر ملک سیکیورٹی فریم وردی ترقی کیا اس لفظ کر سکتی ہے تاکہ سرط بادش گردی کو مضاحمت کو مصد طریقے سے مٹھایا جا سکے مصدر کا کوشش جو ہیں جو علاقائی اس ترقام کو بڑھا سکتی ہیں اس حکمتی عملی ہیں انسانی امداد انسانی دیشت گردی علاقائی تاونتیوں پر ان کی توجہ ہونی چاہیے اور بہت طاقتوں کی حکمتی عملی میں فوجی ہمارے صفاتی طور پر شامل ہونا اقتصادی امداد کی انسانی انسانی انتہا پسندی کی کوشش اس کے اندر شامل ہو سکتی جو بڑی بین اقوامی اور مقامی عوامل ہیں ان کے درمیان مضبوط نقطہ نظر ہے علاقائی یمن کو حاصل کرنے کے لئے کام کر سکتا ہے اور اس طرح سے مقامی عوامل ہیں ان کے درمیان مضبوط نیٹ ورک بن سکتا ہے دائش اور اس طرح انتہا پسند گروپ ہیں ان کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ محصر طریقے سے مقابل کرنے کے لئے ضرور ہے تمام جو طاقت اور مالک ہیں وہ اقوام مطیدہ کے ساتھ تاون کر ہیں اور مطیدہ بھی مالک کے ساتھ مل کر تمام خطرہ سے نمٹ نے کے لئے کام کرے